بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں فرسٹ ایر کے پی کے بورٹ فیزکس چپٹر فور ورک انرجی کی سکیو سول کرتے ہیں پہلا سوال گیون ہے تاریخی ایک کریٹ ہے اس کریٹ پر جو ہے تقریباً فور فورسز ایکٹ کر رہے ہیں یعنی ایک سرپس پہ ایک جو کہ اپلائیڈ فورس ہے دوسرا نارمل رییکشن فورس ہے ویٹ آب دی کریٹ ہے اور دوسرا جو ہے فورس آف ریکشن ہے سرپس اور کریٹ کے بیچ میں تو ہمیں بتا رہے کہ جو گریٹس مگنیٹوڈ آف ورک کون سے فورس کے اوپر ہوگا تو دیکھیں اگر اس سیچویشن میں ہم غور کر لیں جو اگر فورس آف ریکشن گریٹر ہوگا تو ورک دن میکسیمم ہوگا اسی فورس پہ ہم نے ورک دن زیادہ کرنا ہوگا اگر فورس آف ریکشن کم ہوگا تو ورک دن جو ہے کم ہوگا یعنی یہاں پر جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے دی فورس آف فریکشن کوئسن ٹو بتا رہی دی فورس کونسٹنٹ آف وائر اس کے یعنی فورس کونسٹنٹ جو ہے یہ ایک وائر کا گیون ہے وہ ہمیں دیا ہے کے اور انڈیٹ دی انہیدر وائر اس تری کے اور فورس کونسٹنٹ جو سیکنڈ وائر کا ہے وہ برابر ہے تری کے کے ایکل ہے ہمیں بتا رہے کہ دونوں وائر کو ہم نے سیم دیسٹنٹ تک سٹرچ کیا تو ورک دن دونوں پہ کتنا ہوگا یعنی دونوں کے ورک میں ریشو کیا ہے دونوں کے ورک میں ریلیشن کیا ہے تو دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ ورک دن اور جو سفرنگ کے اندر ہم یعنی ورک دن کرتے ہیں اس کا جو جنرل ریلیشن ہے وہ برابر ہے و is equal to one or two k x square یعنی سفرنگ اس کونسٹنٹ اور ورک کے بیچ میں جو ریلیشن ہے یہ اس ایکویشن کے ایکل ہے دیکھیں اب فرسٹ کیس کے اندر ہمیں بتا رہے کہ سفرنگ جو یہاں سٹرنگ کونسٹنٹ ہے k کی یہاں پر فرسٹ کیس میں k ہے اور سیکنڈ کیس میں یہ برابر ہے تری k کے ایکویشن لکھ دے تو w1 برابر ہو جائے گا one or two k x square یعنی یہ بنا ہمارا ایکویشن one اور 3k کے لیے یہ ایکویشن ہو جائے گا w2 is equal to one or two and to three k x square ہو جائے گا so this is ایکویشن two ایسا کر دے ایکویشن two کو یا one سے ڈیوائیٹ کر دے یا one کو two سے ڈیوائیٹ کر دے یعنی کیونکہ ہم نے ان دونوں ورک کے بیچ میں یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک ratio بتانا ہے ایک relation بتانا ہے تو ڈیوائیڈ ایکویشن one by two اگر one کو ہم two سے ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا w1 divided by w2 is equal to یہاں پر آ جائے گا half k x square divide by half 3k x square آ جائے گا تو دیکھیں x square x square کے ساتھ cancel one or two کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ k k کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس بن جائے گا w1 divided by w2 is equal to یعنی یہ one by three ہو جائے گا اب by cross multiplication یہ three w1 کے ساتھ multiply میں آ جائے گا اور w2 one کے ساتھ آ جائے گا یعنی w2 is equal to three w1 ہو جائے گا یعنی ان دونوں کے بیچ میں جو relation ہے w2 is equal to یہ برابر ہو جائے گا three w1 کے equal ہو جائے گا یعنی correct option جو ہے یہاں پر d ہے question number three question number three بتارے کہ escape velocity on the surface of the earth is eleven point two kilometer per second if the mass of the earth increases to twice the value of the radius of the earth become half تو پھر escape velocity کس چیز کے equal ہوگا یعنی یہاں پر ہمیں given ہے v e s کی value given ہے eleven point two kilometer per second اور ہمیں escape velocity کا equation معلوم ہے کہ v e s is equal to two g m e divided by radius r e under the root یہ escape velocity کا equation ہے اور اس میں اگر ہم values replace کر دیتے ہیں mass of the earth radius of the earth g کی value multiply by two under the root تو یہ اس چیز کے equal ہو جاتے ہیں kilometer per second میں آگے ہمیں بتاری کہ اگر ہم let's suppose mass کو جو ہے double کر دیتے ہیں let's suppose mass of the earth یہ اس کو میں نے m e prime لکھ دیا two m e اور radius of the earth جو ہے اس کو اگر ہم half کر دیتے ہیں become half تو یہ radius of the earth کا two ہو جائے گا half ہو جائے گا تو اس کے لئے اگر ہم equation لکھ دیں یعنی یہاں پر ان دو values میں ہماری پاس change آرہے تو اس کو میں نے لکھ دیا v e s prime let's suppose یہ equation one ہے v e s prime برابر ہو جائے گا two g m e prime divide by r e prime under the root اب اگر اس کے اندر ہم یہ values replace کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا v e s prime is equal to یعنی two g constant ہے m e کی جگہ پر two m e آ جائے گا اور r e prime کی جگہ پر جو ہے r e divide by two under the root آ جائے گا اب دیکھیں یہ two divide and multiply rules ہے اوپر آ جائے گا تو it's mean two یہ بھی اوپر آ گیا تو two multiply by two square ہو جائے گا اور g m e divide by r e under the root آ جائے گا یہ square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو two and two multiply by two g m e divide by r e under the root ہو جائے گا اور یہ equation one کے respect سے کس کے برابر ہے 11.2 کے تو two multiply by 11.2 دونوں multiply ہو کے یعنی یہ 22.4 kilometer per second جو ہے یعنی escape velocity اس وقت جو ہے یہ 22.4 kilometer per second کے برابر ہو جائے گا یعنی correct option یہاں پر c ہے question 4 بتا رہی an example of non conservative force تو electrostatic electric force بھی conservative force ہے gravitational force بھی conservative ہے magnetic force بھی ہے only fractional force جو ہے یہ non conservative force ہے question number 5 question number 5 بتا رہی کہ when the speed of your car is double by what factor does its kinetic energy increases یعنی question کے اندر ہمیں بتا رہی کہ let's suppose وی پرائیم کو ہم نے 2 وی کر دیا اور پھر بتا رہے کہ kinetic energy prime جو ہے یہ کس چیز کے equal ہوگا جنرل equation ہمیں معلوم ہے kinetic energy is equal to half m v square is equal ہے let's suppose یہ بنا ہمارا equation one اب دوسرا change آرہ change کے لئے equation لکھیں گے kinetic energy prime is equal to half m v square یہاں پر صرف velocity میں change آرہے تو velocity کے پور میں نے prime لکھ دیا so this equation 2 equation 2 کے اندر condition replace v prime is equal to kinetic energy prime is equal to half m v prime square 2 v square 2 4 equal to kinetic energy prime is equal to 4 and 4 4 4 1 1 or 2 m v square is equal to kinetic energy prime is equal to c correct option equation number six is given by power unit and one has power hp 7 46 watt equal to here a correct option is question number seven question number seven بتاری work is said to be negative when the force and displacement are work force dot displacement f dot d equal to dot product f d cos theta ہو جائے gah theta آیا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ theta 0 replace to cos 0 is equal to 1 cos 90 is equal to 0 90 case میں 0 ورڈن 0 ہوگا اور cause 180 is equal to minus 1 اگر ہم 180 replace کر دیتے تو ورڈن جو ہے negative ہوگا تو it means 180 anti parallel case میں ورڈن negative ہوگا work is said to negative when force and displacement are anti parallel to each other question number 8 بتا رہی کہ two bodies of masses m1 and m2 having equal momentum دونوں کی momentum equal ہے and their kinetic energies even in e2 are in the ratio یعنی ہم نے energy کے بیچ میں ratio بتانا ہے تو دیکھیں یہا پر ہم question پر غور کر kinetic energy اور momentum کا ایک equation formula بنا دیتے ہیں اس کے لئے kinetic energy کا equation consider کر دیتے ہیں کہ kinetic energy برابر ہوتے ہیں half mv square کے اور ہمیں معلوم ہے momentum p is equal to mv equal ہے اب یہاں پر mv square آیا ہے تو دیکھیں اگر میں اس equation کی left hand side کو m multiply کر دو اور m سے میں divide کر دوں تو mm m square ہو جائے گا یعنی kinetic energy بن جائے گا half m square m square v square divide by m ہو جائے گا اس کو میں u بھی لکھ سکتا 1 over 2 m اور یہاں پر mv کے اوپر میں square لکھ دیا یعنی kinetic energy is equal to اس کی جگہ پر میں p بھی لکھ سکتا p square divided by 2 m ہو جائے گا kinetic energy کی جگہ پر اگر میں e replace کر تو کیونکہ equation کے اندر e 1 اور e 2 ہے تو ان دونوں کا 2 m e بن جائے گا اب question کے اندر ہمیں بتاریں کہ masses m1 m2 ہے دونوں کی momentum same ہے energy e 1 e 2 ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ratio کیا ہوگا تو let's suppose اس equation کو میں first body کے لئے لکھ رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا p1 is equal to 2 m1 e equation کیا ہے ہمیں بتارے کہ دونوں کی momentum same ہے it's mean p1 is equal to p2 دونوں equation کو اگر ہم یہاں پر replace کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 m1 e under the root is equal to here پر 2 m2 e under the root آ جائے گا root root کے ساتھ cancel ہو جائے 2 m1 e is ہو جائے گا ہم e1 اور e2 کے بیچ ریشو معلوم کرنا ہے تو دیکھیں e1 ادھر رہ جائے گا یہ e2 اس کے ساتھ divide میں آ جائے گا اور یہ آ جائے m2 divide by m1 اب اس کو اگر ہم ratio form میں لکھیں گے تو e1 ratio e2 is equal to m2 ratio m1 یعنی e1 چپٹر کی remaining mcqs next ویڈیو میں discuss کرتے ہیں اللہ حافظ